موسیقی سراغرسان نیوز ایس ٹی وی کی جانب سے ایس ایس پی سی آئی ڈی چودری اسلم شہید کی برسی کے موقع پر پرومو ریلیز کر دیا گیا انقریب ڈاکومنٹری ریلیز کی جائے گی ڈاکومنٹری میں شہدائے افواج پاکستان شہدائے پاک رینجرز شہدائے پاک پولیس کے جوانوں اور ایس ایس پی سی آئی ڈی چودری اسلم شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے سراغرسان نیوز ایس ٹی وی کی جانب سے بنائی جانیول ڈاکومنٹری میں ایس ایس پی سی آئی ڈی چودری اسلم شہید کی زندگی کے ہر پہلوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو کہ اس سے قبر کبھی نہیں دکھایا گیا نورین اسلم اور وقار حیدر ایڈیٹر سراغرسان نیوز قومی نفو کی لکھاری اور فوکلیس نے شہدائے یادگار پولیس پر حاضری تھی اس موقع پر نورین اسلم نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پولیس میں چودری اسلم جیسا بہادر نردر پولیس آفیسر دیکھنے میں نہیں آیا چودری اسلم جیسے بیٹے مائے سردیوں میں جنم دیتی ہیں میری دعا ہے کہ میرا رب مجھے بھی ایسی ماں بنا دے تاکہ میں وطن عزیز پاکستان کے نام پر ایک اور چودری دے سکوں یہ میری زندگی کی خواہش ہے میں رہوں یا نہ رہوں میرے بیٹی کی شکل میں ایک چودری ضرور ملے گا وزید کہا کہ تمام شہدائے افواج پاکستان رینجرز پولیس کے جوانوں کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں وقار حیدر ایڈیٹر سراغرسان نیوز قومی نغموں کی لکھاری اور ووکر لیس نے کہا کہ سلام رہسان نیوز ایس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے شہدائے افواج پاکستان شہدائے پاک رینجرز شہدائے پاک پولیس اور ایس ایس پی سی آئی ڈی چودری اسلم شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انقریب ڈاکومنٹری ریلیس کی جائے گی شہدائے افواج پاکستان پاک رینجرز پاک پولیس کے جوان اور سندھ پولیس کے بہادر نڈر پولیس افیسر ایس ایس پی سی آئی ڈی چودری اسلم شہید چیسے افیسر ہمارا فخر ہیں سانیا مری میں جا بھاک ہونے والے افراد کے ورسا کو آٹھ آٹھ لاکھ روپے فیکس دینے کا فیصلہ کر لیا گیا جہاں بہا کونے والے افراد کے لواحے کین کیلئے ایک کروٹ ستر لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے اس سے قبل وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملکہ کوہسار مری کے متاثرہ علاقے کا فضائی دورہ بھی کیا واضح رہے کہ ملکہ کوہسار مری میں برفباری کے دوران گاڑیوں میں پھنس کر انتقال کر جانے والے افراد کی تعداد تیز ہو چکی ہے ناظمان باد تھانے سے تین ملزمان ہتھ کڑی سمیت فرار ہو گئے ایس ایس پی سینٹر غلام ارتزا طبصم کا کہنا ہے کہ ناظمان باد پولیس نے تین مشتبہ افراد کو ہفتے کی صبح حراست میں لیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ درچ نہیں کیا گیا تھا زیر حراست افراد کو پلاسٹی کی ہتھ کڑیاں لگا کر اکوی کمرے میں تفتیش کے لیے رکھا گیا تھا وفلت برتنے پر ہیڈ مہریر چودری نوید ڈیوٹی افسر اور سنتری کو موطل کر دیا گیا ہے معاملے کی انکوائری کے حکمات ڈی ایس پی ناظم آباد کو دے دیئے گئے ہیں پولیس ذرہ کے مطابق ملزمان کو منشاعت فروشی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اس بات کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ ملزمان کو پیسوں کے عوض تو نہیں بھگایا گیا اس سسلے میں تفتیش کا آخاص کر دیا گیا ہے پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمدللہ کا کہنا ہے کہ امران خان جنوبی کوریا کی کشتی ڈوبنے پر وزیراعظم کی مصطافی ہونے کا باشن دیتے تھے خان صاحب میں ذرا سی بھی خیرت ہوتی تو مصطافی ہو جاتے اپنے بیان میں حافظ حمدللہ نے کہا کہ خان صاحب سانیہ مری میں تیس چانے آپ کی نا اہلے کی وجہ سے موت کی موں میں گئیں حکومت میں سانیہ مری کی ذمہ داری قبول کرنے کی ہمت بھی نہیں ہیلیکوپٹر میں مری کا جائزہ لینے کی بجائے مصطافی ہو جاتے تو عوام کا بھلا ہوتا موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا